مومن مومن میں بھی فرق ہے مومن مومن میں بھی فرق ہے درجہ ہے مومنوں میں جو عالی ہیں انہی کو اولیاء کہا جاتا ہے جو افضل ہیں انہی کو انبیاء کہا جاتا ہے اور جو افضل درین ہیں انہی تو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے مومن کے اوپر درجہ شہید کا شہید کے اوپر درجہ ولی کا ولی کے اوپر درجہ سدید کا سدید کے اوپر درجہ نبی کا نبی کے اوپر درجہ رسول کا رسول سے اوپر درجہ اولوالعزم رسولوں کا اور ان سے بھی اوپر درجہ لا یمکن سناؤ کا مکانہ حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یعنی سب سے لن مرتبہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے ماشاء اللہ شاء اللہ علیکہ یا رسول اللہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں قادری بنایا زوج سے زوج سے محبہ سے بولی اللہ نے چشتی بنایا نقشبندی بنایا شہروردی بنایا برکاتی بنایا رزوی بنایا اشرفی بنایا تیخی بنایا خوش نصیب ہیں جہاں قادریت ہے وہی حسینیت ہے جہاں چشتیت ہے وہی حسینیت ہے جہاں نقشبندیت ہے وہی حسینیت ہے جہاں سوہروردیت ہے وہی حسینیت ہے جہاں برکاتیت ہے وہی حسینیت ہے جہاں رزویت ہے وہی حسینیت ہے جہاں اشرفیت ہے وہی حسینیت ہے اور جہاں حسینیت ہے وہی سچی سنیت ہے اور جہاں سچی سنیت ہے وہی رب کی بنایا ہمیں چند مٹا ہے نارے تدیر نارے رسالت غوصم وراء کان پرن بہتا بہتا سبحان اللہ شبان اللہ محمد دین ہمارے یہاں زور سے دولی ہے محمد دین ہمارے یہاں شہاب الدین ہمارے یہاں بہا الدین ہمارے یہاں خدددین ہمارے یہاں علیہ الدین ہمارے یہاں نظام الدین ہمارے یہاں شرف الدین ہمارے یہاں علیہ الدین ہمارے یہاں نصر الدین ہمارے یہاں جناب دین بھی ہمارے یہاں ہے اور دین والے کتنے ودی ہیں سب ہمارے یہاں دین والے بھی سب ہمارے یہاں اللہ نے زمین بنایا اپنی معرفت کے لئے آسمان بنایا اپنی معرفت کے لئے چاند بنایا اپنی معرفت کے لئے سورج بنایا اپنی معرفت کے لیے دریا بنایا اپنی معرفت کے لیے پہاڑ بنایا اپنی معرفت کے لیے دمندروں میں موجوں کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے پھولوں کی مہر اللہ کی معرفت کے لیے ستاروں کی تمک اللہ کی معرفت کے لیے جبلوں کی چمک اللہ کی معرفت کے لیے مگر ہوا کیا انسان کبھی پہاڑ کے سامنے گیا تو پہاڑ کے سامنے سر چھکا دیا پرستش کرنا شروع کر دیا انسان کبھی دریا کے سامنے کھڑا ہوگی ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا جنگم یا تو ہی خدا ہے انسان کبھی سورج کو چمکتا دیکھ کر کے کہنے لگا سورج ہمارا دیوتا ہے انسان کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کے کبھی چاند کو خدا کہا سمی سورج کو خدا کہا کبھی پہاڑ کو خدا کہا کبھی دریا کو خدا کہا کبھی آگ کو خدا کہا کبھی پانی کو خدا کہا کبھی پتھر کو خدا کہا کبھی لوہا کو خدا کہا نجامے کس کو کس کو خدا کہا جو خدا تک پہنچانے والے تھے انہی کو خدا کہا جانے لگا بولو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے جو خدا تک پہنچانے والے ہیں انہی کو خدا کہا جانے لگا مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان پیپل کے درخت کے سامنے ہاتھ چھول کر کے کھڑا ہو اور پیپل کا درخت لنکار رہا ہو اے لوگوں مجھے خدا نہ کہو میں خدا نہیں ہوں کیا فلک پینا ستاروں نے کبھی للکھارا کہ مجھے خدا نہ کہو کیا ستاروں نے کبھی للکھارا کہ ہمیں خدا نہ کہو کیا پہاروں نے کبھی بکھارا کہ ہمیں خدا نہ کہو کیا کبھی دھریا نے کہا ہمیں خدا نہ کہو کیا کبھی چانگ نے کہا ہمیں خدا نہ کہو کبھی سورج نے کہا ہمیں خدا نہ کہو تو اب یہ انسان جو سب کو خدا کہہ رہے ہیں انہیں خدا کا پتہ کون بتائے گا انہیں خدا تک کون پہنچائے گا انہیں اللہ تک کون پہچائے گا انہیں جہنم سے کون بچائے گا انہیں جنت کا رستہ کون دکھائے گا تو اسی کے لیے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو دنیا میں پھیجا کبھی ابراہیم بنا کر کے کبھی اسماعیر بنا کر کے کبھی زکریہ بنا کر کے کبھی یہیہ بنا کر کے کبھی موسیٰ بنا کر کے کبھی عیسیٰ بنا کر کے کبھی داؤن بنا کر کے کبھی زکریہ بنا کر کے کبھی یہیہ بنا کر کے اللہ پاک نے ایک سلسلہ قائم فرما دیا کہ جب جب انسان پھٹکتا رہا تو انسانوں میں نبیوں کی جماعت آتی رہی ہاتھ پکر کر کے لوگوں کو جہنم سے بچاتے رہے خدا تو پہنچاتے رہے جنت کا رستہ دکھاتے رہے کیا بھول گئے انسان کبھی قارم مر گیا کبھی بھول گئے انسان ہمار مر گیا انسان سداد بن گیا انسان جب فرعون بنا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پھیج دیا جب جب انسان بھٹکا ہے ہم ایک میں بول رہے ہیں ملہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ آواز آپ لوگ کی آ رہی ہے اچھا پیچھے والے کی انشاءاللہ پیچھے والے سوالے آ جائیں جنہاں سور سے بولیے آ رہا سلاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں آنا جا رہی ہے آپ کے کاموں میں سمجھ بھی رہے ہیں تو ذرا محبت سے بول دیجئے یا غوث الملہ محبت سے بولیے یا غوث الملہ یا غوث الملہ یہ نعرہ امیروں کا بھی ہے غریبوں کا بھی ہے یہ نعرہ غداؤں کا بھی ہے شہنشاہوں کا بھی ہے اسی بھارت میں دہلی ہے دہلی میں لال قلعہ ہے لال قلعہ میں اورنزے بادشاہ کی تلوار ہے اس تلوار پہ بھی نعرہ لگا ہوا ہے زور سے بولو ایک وضیفہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئن للہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئن للہ بادشاہوں نے کہا ہمیں نعز ہے تو فقط اپنی بادشاہت پہ نہیں غوث کی غوثیت پہ نعز ہے اولیہ کی بنایت پہ نعز ہے محبوبان بارگاہ کی محبوبیت پہ نعز ہے یعنی وہ کہتے رہے اللہ کی مدد ملتی ہے تو انہی بارگاہوں سے ملتی ہے انہی بارگاہوں سے ملتی ہے ایک انسان فیرون بن گیا غرور میں آ گیا سکفر کا کتلا بن گیا اور کہنے لگا سب سے بڑا خدا میں ہوں چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے لیکن بڑا خدا میں ہوں بڑا خدا میں ہوں لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے اور اس کی بندگی شروع کر دیئے وہ پھرون جو کنگال تھا مطلق الحال تھا فکاری تھا ٹیکس کے ایک صورت اپنایا غالت کا امبار لگ گیا اور جب غالت کا امبار لگا گردم اکڑ گئی کہنے لگا میں ہی خدا ہوں میں ہی خدا ہوں صورت سے گولئے ماہ اللہ میں ہی خدا ہوں رب کی رحمت دیوش میں آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا اللہ رسالت عطا فرمایا حکمت دیا علم دیا ارشاد فرمایا موسیٰ میرے بندے کہیں بہت نہ جائیں ان کی ذرا ہدایت کر دو ان کی رہبری کر دو انہیں میرا بتا بتا دو فرعان پہت گیا ہے ذرا نرمی سے اسے بھی سمجھا دو نرمی سے اسے بھی سمجھا دو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا دل میں خبرہت ہے تیرا کرن ہو جائے تو میں اکیلا نہ رہوں میرا بھائی حارون بھی میرا وزیر بن جائے میرا ساتھی بندہ ہے رب نے فرمایا موسیٰ جو تُو نے کہا تیرے رب نے قبول کر لیا اب اکیلے نہ جا اپنے ساتھ اپنے ساتھی حارون کو بھی لے لے کچھ نشانی بھی لے لے کچھ نشانی بھی لے لے موسیٰ علیہ السلام نے کیا نشانی لیا حضرت سے پوچھئے حضرت بتاتے رہتے ہوگے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام ایک لاتھی لی کیا لیے ایک لاتھی لی لے کر چل دی اے فران میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں میں ہدایت کے لیے آیا ہوں فران چلنے نب flour تو اللہ کا نبی کیسے بن گیا میں خدا ہوں میں میں نے تجھے نبی بنایا نہیں تو نبی کیسے بن گیا اچھا اگر نبی بنا ہے تو نبوت کی کوئی دلیل لاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یتے پیزہ دکھایا چمکتا ہاتھ دکھایا تو فرعون نے کہا موسیٰ تو جادو دکھاتا ہے مجھے جادو گربن کی آیا ہے یہ جادو ہے جادو نبی ہے تو نبوت کا موجزہ لکھا نبوت کی تنیل دکھا موسیٰ علیہ السلام کو چلا لیا وہی لاتی تھی پھیک دیا زمین پہ لاتی زمین پہ گری تو ازدہابر کہتا یادو ہے وہ پھن مارتے ہوئے زمین پہ رنگنے لگا زمین پہ چلنے لگا فرعون کا تخت تھا اس تخت کی طرف چل گیا تخت پہ کرسی لگی تھی کرسی کی طرف پھن مارا جو فرعون کی آنکھ سے آنکھ میں آیا فرعون کے بدل کے رونتے کھڑے ہو گئے کاپنے لگا چیخنے لگا اور پکارنے لگا موسا بچھالو ازدہاں سے موسا بچھالو اس صاحب سے اللہ کے نبی پل بھر میں دیکھا دیئے تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا جھوٹا خدا سچے نبی سے مدد مانگ رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ کے سچے نبی سے مدد مانگ رہا ہے تب نبی آگے بڑھ گئے آگے بڑھے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھایا ساپ پہ رکھ دیا ساپ پہ رکھا تو وہ ساپ اب ساپ نہ رہا وہی آسابن کے تیار ہیں وہی آسابن کے تیار ہیں وہ جنت سے لائی ہی بھی لاتھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے تکیہ کا کام وہی کری موسیٰ علیہ السلام میدان میں کان دیں تو میدان میں روشری ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کنے میں ڈال دیں تو رسی اور ڈالٹی بن جائے موسیٰ علیہ السلام وہی ازدہا کو وہی آسا کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ناٹھی بن کر کے تکڑار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو جنت کا پتہ دے رہے ہیں مجھے کہلے نے دیا جائے جب انسان نمرود بنا تب اللہ نے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو بھیج دیا جب انسان فرعون بنا تب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا اور جب دنیا کی ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں دنیا کے عورات میں جاہلین کا دور آیا فترک کا دور آیا جب باپ بیٹے کا دشمن بن گیا جب بھائی بھائی کا دشمن بن گیا جب ماں بیٹی کی دشمن بن گئی جب آپس میں دشمنی کا ماحول بنا پانی کے معاملے میں چھگرا ہو جائے تو نسلوں تک چھگرا چلتا رہے جنگ چلتی رہی ایسا ماحول بنا کہ ظلم ہی ظلم ہوا جبر ہی جبر ہوا وحشت ہی وحشت ہوئی بربریت ہی بربریت ہوئی تو ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں ربی اول کے مہینے میں درشمبہ کے دھر میں سب کے ساتھی کے وقت میں کعبے کا بدرد جا بنا کر دیبار کے شمسوں دعا بن کر کے مقصدے کائنات بن کر کے جانے کائنات بن کر کے محمد الرسول اللہ دنیا میں سرکار کیامت سرکار کیامت سرکار کیامت غوثل مرا کام فرس اور جب نبی تشریف لائے انسانوں کو انسانیت میں لے گئے آدمیوں کو آدمیت میں لے گئے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ سمین میں گارتے تھے وہی لوگ بیٹیوں سے محبت کرنے لگے بیٹیوں سے پیار کرنے لگے اور جنت کا ٹکٹ لینے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میں اعلان کیا انا خاتم النبیین اے لوگوں آنکھوں سے دیکھ لو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیچ نبی تشریف لائے اب میں آخری نبی بن کر آیا میں آخری نبی ہوں لا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے آدمی ترپ گیا انسان ترپ گیا اب کیا ہوگا ان کے بعد ابھی نہیں آئیں گے تو ہدایت کیسے ہوگی رہبری کون کرے گا رہنمائی کون کرے گا جہنم سے کون بچائے گا جنت کا رستہ کون دکھائے گا اللہ ترک کون پہنچائے گا تب رحمت للعالمین کی زبان کھڑ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ رحمتِ عالم نے اشار فرمایا میری امت کے لوگوں نہ گھبرانا نہ گھبرانا اب نبی تو نہیں آئیں گے مگر سن لو اب نبی نہیں آئیں گے مگر زمانے کو جب نبی کی ضرورت ہوگی زمانے کو جب جب نبی کی ضرورت ہوگی مہین الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے مہین الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے قطب الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے شہاب الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے تہاو الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے شرف الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے اوہد الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے علاو الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے نسام الدین غلامِ نبی بن کر آ جائیں گے نصیر الدین غلامِ نبی بڑھ کر کے آ جائیں گے ایک نسام الدین ہوں گے وہ محبوبِ الٰہی بن جائیں گے اور تحلیم ہے تحلیم ہے بائیس خواجاؤں کی جو خط لگا دیں گے پورے بھارت میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ کو با 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 زندہ با زندہ با سبحان اللہ جو کام نبی کرتے تھے وہ کام اب غلامِ ندیب نبی کرتے جو سے بولو غلامِ نبی کرتے نبی کریں گے علماء وارثِ انبیاء ہوں گے کون علماء مراد ہے کون علماء خود لمبی لمبی توپی بہننے والے جھپاں لگانے والے امامہ باندھنے والے اور سکتے ضرورت یہاں سے وہاں سے سند بنا کر کے پیش کرنے والے نہیں کون علماء مراد ہے جو حضور نے بتا رہا تو اللہ خود ہی انشاءال فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباد ہی لوگ الاما انشاءاللہ اللہ جو سمتے ہیں انشاءاللہ شکریہ جو سمتے ہیں